موسیقی 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 نا تلبی کا اظہار کیا جائے گا تو پھرج اس طرح کے غلط جو رای وہ کار chor ماaland کے جائے گے جو کہ کسی بھی مہشے کے کسی بہ محلوق کی بدنامی کا وہ بہترین سباب بھی بچتے ہیں اگرچہ اور علم شعور اکل اور دانشواری انسان کامیابی کا زینہ ہو بنتی ہے اور کامیابی کی مناظر ت obstacle کر پہر کے اس کو ترقی سے ترقی یافتہ ممالک میں بھی شمار کرتی ہے مگر میرے پاکستانی محلوق کے اندر یہ چیز نہ ہونے کے برابر ہے یعنی خود حقومن نے کہا کیا ہے علم سے دور کر دیا ہے شعور سے دور کر دیا ہے اکر مہدانشوار سے دور کر کے اس موشہ کے خود بربادی کی دلیلی میں جا پہ جائے اور اس گڑے کا در جا چکے ہیں جانب سے سے واپس آنا نامل کی چیز ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج میرے ملک کے اندر آج اسی وجہ سے میرے موشہ کے در بیروزگاری عروج پر جا پہ جائے ہیں کرپشن کی امبار لگے ہوئے ہیں چھوٹے سے چھوٹے ملازم سے لے کے بڑے سے بڑے نول اہل تک دیکھیں تو کرپشن کی امبار ہمیں نظراتے ہیں ہر بندہ کرپشن مختلہ وہ نظر آتا دکھائی جاتا ہے بات انہوں والے دیلے ڈالے گئے ہیں ہر طرف ڈاکہ اور حضر نہیں نے کیا کیا اپنا مقام قرورت کو جا پہنچا ہے اور لڑائی جگرے جو گروہ کے اندر خاندالوں کے خاندہ تباہ کرے ہیں یہ علم سے دوری کی بنا پڑی یہ ثابت ہوتے ہیں جو کہ آج میرے موہشے کی بہتین حقیقت ہے اور حکومت پاکستان اور عوام کا یہ جو رد عمل ہے اس کی بہتین مثال ہے تو جب علم سے دوری ہوگی اکہ سے دوری ہوگی دانشوری سے دوری ہوگی تو پارلیمنٹ کے اندر بھی ناہل حکوم عمران بیٹھیں گے اور ناہل حکوم عمران کا ہے وہ ناہلی کی بہتین مثال وہ قانون کی صورت میں دے گے جیسے آج کیا ہے جب یہ چیزیں کسی بھی موہشے کا قصہ بن جاتی ہیں تو بربادی اس کا مقدر بن جاتا ہے بدخالی اس موہشے کا قصہ بن جاتا ہے اور اس موہشے کا در بگار اور طبعہ ہی پیدا ہو جاتی ہے جو کہ موجودہ صورتیات اس کی بہتین اکہ سے بھی ہے کرونا اگرچے پوری دنیا کے در اپنا نام دکھایا اپنا کام دکھایا دنیا کے در لاک ڈاؤن بھی ہوئے لاک ڈاؤن کے اندر سب کچھ ہوتا دکھائی دیا یعنی پاکستان کے باقے پاکستان میں لاک ڈاؤن کے دوران سرعام زمدی الیکشن ہوترے مگر کرونا اس مقعدہ نظر نہیں ہے امتحان کے حوالے سے باقی طرح وہاں پہ کرونا نظر آجاتا ہے سڑکوں پر درنے سرعام دورانے لاک ڈاؤن بھیئے گئے اور اپوزیشن والوں نے سرعام حکومت کو چیاری کا کے درنے دیئے ہیں لیلینہ نکالی دیا سر کچھ کیا ہے مگر یہ کرونا صرف سکولوں پر آگے ختم ہوتا ہے کیا یہ کرونا صرف سکولوں پر اٹیک کرتا ہے کیا یہ کرونا صرف امتحانات پر ہی حاوی ہوتا ہے ان سڑکوں پر درنے پر حاوی نہیں ہوتا وہ زمدی جو الیکشن دورانے لاک ڈاؤن بھی ہوتے رہے ہیں کیا ان پر یہ اٹیک نہیں کرتا ہے سڑکے بلا کی یہ سر کچھ کیا گیا مگر وہاں پہ کرونا نہیں ہے مگر سکلوں کی امتحانات پر کرونا آگیا ہے جو کہ کسی بھی ملک کی کسی بھی قوم کی جو نا اہلی کی بیتی وہ نشانی ہوتی ہے یعنی سڑکے پولان کی گئی ہیں جب سڑکوں پر دھریں دیئے گئے ہیں دورانے لاکڈاؤن سرعام زمنی الیکشن بھی کیے گئے ہیں مگر وہاں پر کرونا نظر نہیں آیا مگر جب کہ امتحانات کی باری آتی ہے تو وہاں پر کرونا نظر آتی ہے اور یہ نا اہل اور بے وقوع قوم کی بیتی نشانی ہوتی ہے یعنی سرعام سیاسی جلسے بھی اترے ہیں مگر امتحانات کی باری تو باہر نظر آتی ہے تو یہ کیسا ملک کا ہے یہ کیسا نظام تعلیم ہے جو خود ہی اپنے خاتوں سے اپنے آنی ورنسل کو بربادی کی دلیس پر جا پہنچانے اور اپنا کردار ادا کرے ہیں وہ اسی قوم کو اپنے خاتوں سے نا اہل کروانے پر مجموع کر رہے ہیں وہ اسی قوم کو آنے والی نظر کو آنے والی جو طبقہ ہے اس کو کرپ شر بے روزگری کا سامنے کروانے پر تلی ہوئی ہیں اور یہی حکومت خود ہی بد علمانی اور لڑائی جگڑے کروانے پر تلی ہوئی ہے جو نظام تعلیم کو مقبول کرنے کی بہتی اتاسی اور اس کا نتیجاج بھی ہے عزیز ناظرین اگامی آپ اس چیز سے اتباہ کرتے ہیں ضرور ہوں گے اگرچہ آپ کو یہ باتیں ایک کڑوی کے طور پر بھی نظر آتی ہوں گے مگر یہ سچ ہے سچ سے ارکار نہیں کیا جائے سکتا جب تک کسی بھی ملک کا نظام تعلیم اچھے طریقے سے اپنا کام سر انجام نہیں دے گا اس قوم کی ترقید ناممکل ہے جو کہ آج کی سوتیار اس چیز کی اکاسی کرتی ہے نتیجہ آپ کے ساتھ میں ہے عزیز ناظرین اگامی دوستوں اور ساتھیوں ہمیں اس بات پر گورنے کی ضرورت ہے ہمیں علم سے جلدوری کی جاری ہے اس سے قریب ہونے کی ضرورت ہے یہی چیز ہماری ترقی کا سباب بھی ہوگی یہی ہماری ناہر کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی ہوگی اور یہی چیز ہمارے جو حاندانوں کے مبین ہمارے معاشر کے مبین ہمارے ملک کے مبین اس کو ختم کرنے کے ذریعہ بھی ہوگی اور وہ نظام تعلیم بھی ہوگا اور نظام تعلیم کو اپنی پوری قوائد و ذوابت اور نصول و ذوابت جہاں چلانا ہوگا تب یہ چیز ہوگی تو ورنہ کچھ نہیں ہوگا ورنہ ملالا یوسف جیسے بھی کہ نکاح کے بارے میں غلط رائے دیں گے غلط رائے دے کر کس بھی معاشر کی بربادی کا وہ ذریعہ بنے گے اور نکامی کا ذریعہ بھی بنے گے ہمیں اس بات پر گورن کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کو ترقی کی بڑا مزارت کا حضر کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ناہلی ہو جائے اہل لوگ بیٹھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرپچن بھی روزگری بد انمانی ڈاکے اور لڑائی جیسے جو نکامیاں ہیں اور کو دور کرنا ہوگا تو ہمارے نظام تعلیم کو بہتر کرنا ہوگا یہ صرف چار اہتیاری مزمینی بلکہ پورے انتہانات وہ لینے ہوں کہ کرونا صرف اینی پر نہیں بلکہ پورے ملک پر پوری دنیا پر اٹیک کر رہا ہے عزیز دوستوں ستیوں اس بات پر گورن کرنے کی آج بہت ضرورت ہے ہمیں اس بات پر گورن کرنے کی ضرورت ہے اس کو سمجھے کی ضرورت ہے اور اس پر آمد کرنے کی بھی ضرورت ہے ہمیں دیگر ممالک کی ترقیف تک کرنا ہے تو اپنے نظام تعلیم کو تلیر کرنا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک و شیزر کیجئے گا اور اپنی کمتیرے سے کمیٹس موکس میں آقابل کیجئے گا آپ سر کارپوکن شکریہ